پاکستانی شناختی کارڈ بنانے والا ادارہ نادرہ جل ہی تمام شناختی کارڈز کو ڈیجیچل وائلیٹس میں تبدیل کر دے گا ناظرین اکرام میں ہوں محمد رمیس قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بندلز آف نالیج پاکستانی شناختی کارڈ بنانے والا ادارہ نادرہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریسٹریشن اتھارٹی حکومت کے ڈیجیٹل پاکستان ویجن کے تحت کمپیٹرائزڈ کوبی شناختی کارڈز کو ڈیجیٹل بٹوے بنانے کے لیے کام کر رہا ہے اور اس سال کے آخر میں پہلے سے موجود ایپ کی اپ ڈیٹ ممکنہ طور پر دستیاب کر دی جائے گی اس ویجن کو حقیقت میں بدلتے ہوئے ہم نے ایک آن لائن پورٹل کے ذریعے قومی شناختی کارڈ کے درخواست دہندگان کو سہولت فرام کرنے کے لیے ڈیجیٹل آئی ٹی کے ایک اہم تعمیراتی بلوگ کے طور پر پاک شناخت موبائل ایپ لانچ کی ہے نادرہ کے سربراہ تارک ملک نے ایک نیوز چینل کے ساتھ خصوصی باتچیت میں کہا کہ یہ ایپ کسی نادرہ آفس یا سفارت خانے کا دورہ کیے بغیر اسمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کے شناختی کارڈ پر کاروائی کے نئے درکار بائیومیٹرک فنگر پرنٹس چہرے کی شناخت اور اسکن دستاویزات حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑے ہی عرصے قبل پچھتر ہزار سمندر پار پاکستانیوں نے اپنے قومی شناختی کارڈز اپنے گھروں کے آرام سے ایپ کا استعمال کر کے پروسس کیے ہیں جس کی مدد سے دو باتوں کی تصدیق ہوتی ہے ایک تو یہ کہ یہ ایپ انڈرائیٹ اور آئی فون ایس دونوں پریٹ فارمز پر دستیاب ہے اور اب پاکستانی سارفین اس سال کے آخر میں اس ایپ کے ذریعے یہ سہولت حاصل کر سکیں گے نادرہ جل ہی تمام پاکستانیوں کو گھر بیٹھے یہ سہولت پر آم کر دے گا کہ تمام شناختی کارڈز کو ڈیجیٹل وائلٹس میں تبدیل کر دیا جائے گا ناظرین اکرام اگر آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور ووٹسپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل بندل دف نولیش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنے شکریہ انشاء اللہ تعالیٰ پر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی تب تک کہنی اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کا ہمیں ہونا سے